اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم کاری عرفان نوری صاحب کا جو کہ اوستر ٹی وی کے مالک بھی ہیں سی ای او بھی ہیں ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پورے شکرگڑ میں علامہ حضرات کا بھی اور نات خان حضرات کا بھی بیشمار کا انٹرویو کیا اور آج ہم سب سے پہلے ان کا سوال یہ کرتے ہیں کہ اوستر ٹی وی چینل بنانے کی انہیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی جی کر سب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے کالا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحللو قدتم من لسانی یفقہ ہو قولی ربی جدنی علماء ربی جدنی علماء کر ربی جدنی علماء یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا شیخ محمد حسین آسی دل ربا کے واسطے جی سر سب سے پہلے آپ نے مجھے پوچھا کہ یہ یعنی کہ اوستر ٹی وی کیوں بنایا سر یہ اوستر ٹی وی میں نے اس لیے بنایا کہ میں تقریبا تقریبا دس بارہ پندرہ بیس سال سے سناخانی کرتا آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں چھوٹا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں ٹی وی چینل کے اوپر پڑھوں ٹھیک ہے ٹی وی کے اوپر میں دیکھنا چاہتا تھا اپنے آپ کو تو میں نے بہت سارے پیسے ضائع کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں نے بہت سارے پیسے کافی سارے لوگ مجھے اس طرح کے ملے کہ جو مجھے کہتے تھے کہ ہم تجھے پرموٹ کریں گے ہم تجھے پرموٹ کریں گے لیکن آج تک کوئی مخلص دوست نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہ چینل شروع کرنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے علاقہ شکرگاڑ ناروال سیالکورٹ کے جتنے بھی اور ملک پاکستان کے جتنے بھی سناخہ ہیں جن کو پرموٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ میری یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو ان نگینوں کو آگے لے کر آیا جائے ٹھیک ہے اور الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے یعنی کہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا ٹھیک ہے جی سار کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا اور فیس بیللہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اور الحمدللہ ابھی تک کافی سارے ناد کھاں ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے تھے تو وہ اب ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر آسٹر ٹی وی پر پڑھ رہے ہیں تو لوگ بہت سارا پسند کر رہے ہیں ان کو جی سار جی کاری صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اپنے آسٹر ٹی وی کا جو مقصد ہمیں بتایا کاری صاحب آپ سے دوسرا سوال جو آپ کو انٹرویو کے حوالے سے ہم کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کاری عرفان نوری صاحب آپ نے قرآن حفظ کرنے کی طرف آئے کیا آپ کو خود کو شوق تھا یا آپ کے والدین کی خوش تھی جی سار سوال آپ نے بہت زبردست کیا یہ بچپن میں میری والدہ کا شوق تھا کہ میرے بچے حفظ کریں میرے بڑے بھائی حافظ رضوان نظیر ٹھیک ہے تو انہوں نے ماشاء اللہ حفظ کیا وہ مجھ سے دو مہینے قبل پہلے وہ مسجد میں جاتے تھے ٹھیک ہے تو بعد میں مجھے بھی شوق تھا اور گاروالوں کو بھی شوق تھا اور خصوصی میری ماں کو شوق تھا کہ میرے بچے حفظ کریں تو یہ الحمدللہ یہ میری ماں کی دعائیں کہ الحمدللہ آج ہم دونوں بھائی جو آنا وہ کرانے پا کے حافظ ہیں اور الحمدللہ آج بھی میری ماں دعائے کرتی ہے اور جو بھی دعا کرتی ہے وہ الحمدللہ وہ پوری ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جی سر جی کرسہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کا مذہبی گرانہ ہے والدین کی دعائیں کرسہ برانگ لاتی ہیں اور جس بندے کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوں وہ کبھی نکام نہیں ہوتا بچپن میں آپ نے سب سے پہلے جو نات پڑی وہ ذرا آپ ہمیں سنا دے جی ضرور یہ سر یہ میں نے تقریباً الحمدللہ یہ میں تقریباً چار پانچ سال کا تھا ٹھیک ہے تو ہمارا جو علاقہ وہ ایک گھوہ یعنی کہ دیاتی گھوہ ٹھیک ہے تو ادھر ایک محفل ہمارے ہاں ادھر ایک محفل ہوئی تو ادھر محفل میں وہ پڑ رہا تھا ایک نات کھاں ادھر ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ابو ہمیں ساتھ لے کر گئے مسجد میں تو وہ پڑ رہا تھا تو وہ پڑتا تھا وہ مجھے ایک شیر یاد ہو گیا یعنی کہ وہ پڑ رہا تھا تو مجھے ایک شیر یاد ہو گیا اور وہ میں نے کلام پڑھنا شروع کر دیا اور بچمن میں مجھ سے بہت زیادہ سنا جاتا تھا تو میں اس کا ایک شیر میرے حساب سے میں سناتا ہوں مجھے وہ بھول گیا ہی ہے تو میں انشاءاللہ کوشی کرتا ہوں سنانے کی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا بات آنے میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا بات آنے رب امتی آکے ہر ویلے میرے یار دیاں کیا بات آنے میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا بات آنے رب امتی آکے ہر ویلے میرے یار دیاں کیا بات آنے اُس پیر سراخ تو چایا نا ستا یار ہلاک جگایا نا اُس پیر سراخ تو چایا نا ستا یار ہلاک جگایا نا سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے پیر دیاں کیا بات آنے میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا بات آنے رب امتی آکے ہر ویلے تیرے یار دیاں کیا بات آنے اور سر یہ جب میں نے کلام پڑھنا شروع کیا اور بعد میں مجھے مکمل کلام مل گیا اور مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ یار آپ نے یاد کہاں سے کیا تو اللہ پاکہ مجھ پر اتنا کرم تھا مجھ پر اتنا فضل تھا کہ وہ سنا خان پڑھتا تھا میں بچپن میں چھوٹا تھا تو یہ مجھے وہ پڑھتے پڑھتے یاد ہو گیا یعنی کہ وہ پڑھ رہا تھا تو میں سون رہا تھا تو مجھے یاد ہو گیا اور اگلے دن ہی میں نے وہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے سپیکر لگے اب تو سونڈ سسٹم ہے یعنی کہ اس وقت سونڈ سسٹم نہیں تھے تو جب میں نے پڑھا کافی سارے لوگوں نے بچپن تھا تو کوئی یعنی کہ ماتھا چوم رہا تھا کوئی کوش یعنی کہ وہ بہت ایک خوشی کا لمحہ رہا تھا میرے لئے اور اس کے بعد الہاج شباز کمر فریدی صاحب ان کا ایک کلام تھا چل نبی دے دردے ٹھیک ہے تو وہ میں نے بڑی مشکل سے کلام لکھایا یعنی کہ وہ بہت فاسٹ تھا ٹھیک ہے تو مجھے تو اس وقت لکھنا نہیں آتا تھا ٹھیک ہے تو وہ ایک ہمارے مسائے تھے ان کو پاس ایک ٹیپ تھی تو انہوں نے وہ ایک ایک لفظ کٹ کار کار کے لکھ کے دیا مجھے تو وہ جب لکھا نا تو مجھے داس دن انہوں نے وہ کلام نہیں دیا میں رضا نہ جاتا تھا کہ مجھے دے دو جب لکھ لیا تو ان کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اس نے یاد کرنا یا کیا ہونا تو وہ الحمدللہ گا تو ادھر محفل تھی بابا جی نورو دین سرکار ٹھیک ہے ان کا عرصتہ تو میرے جو استادہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ نات یاد کی ہوئی ہے تو وہ ادھر چلے ان کو یہی پتا تھا کہ جو کلام پہلے پڑھتے تھے پڑھتے ہیں وہ ہی ہیں تو جب ادھر ہم پہنچے تو میں نے بولا کاری صاحب سے میں نے کہا کاری صاحب مجھے بھی دو منٹ ٹیم چاہیے ادھر تو میں بچپن میں تھا تو کاری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ لینا کہ اتنا مجمع اب پڑھ لوگ ہیں تو الحمدللہ بہت سارا مجمع تھا تو جو لوگ اب ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو لازمی بتا ہوگا کہ عرفان قادری نے اس وقت بھی میرا نام عرفان نوری تھا اب آسٹر ٹی وی چینل کے اوپر بھی میرا نام عرفان نوری ہے اس وقت بھی عرفان نوری تھا تو جب کاری صاحب نے ٹیم لیا تو مجھے ٹیم لیا تو تقریباً رات کے دو بجے ہوئے تھے جب وہ محول ایک میفل کا سماہ تھا ایک محول بنا ہوا تھا تو تقریباً دو بجے کا ٹیم تھا تو وہ بہت بہت بڑے نات آئے ہوئے تھے بہت بڑے عالم تو میں تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا کاری صاحب نے مجھے جب لے کے دیا ٹیم تو میں نے پڑھنا شروع کیا اور خدا شاہد ہے جب جب وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ مجھے بچپن میں یعنی کہ وہ شوق پیدا ہوا اور لوگوں نے اتنی پذیر آئی کی میری کہ لوگوں نے بہت سارے پیسے بھی دیئے اور پیسوں کے علاوہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی تھی جب لوگ میرا ماتھا چونتے تھے تو وہ پھر پوچھتے تھے کہ آپ کہاں کے رہنے والے آپ کس کے بیٹے ہو تو وہ جو میں بتاتا تھا کہ میں الحمدللہ میں نظیر احمد اب تو حاج کیا ہوا میرے والد صاحب نے حاج نظیر احمد کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے تو میں گوہ بتانا کہ میرا گوہ ہی راجون گوہ ہیں تو وہ لوگوں نے اس وقت وہ میں کلام جو پڑھا تھا اس کے بھی چند شیر میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں چل نبی دی دار تے دار تے دیکھیں نظار نور دے قد ماد وچ حضور دے بن جان تی رگل چل نبی دے دار تے چل نبی دے دار تے دار تے چل نبی دے دار تے تے بادی مستحواما رنگی پر کیف زاما جنتوں ود کے تھاما اوناتوں صدقے جاما اللہ دی رحمت اوتھے بکھری محبت اوتھے اللہ دی رحمت اوتھے بکھری محبت اوتھے رازی جے ہو سونا مکن اے اوتھے رونا رحمت دے دی آنی چل چل نبی دے دار تے دار تے چل نبی دے دار تے دیکھیں نظار نور دے سونا یہ کلام یعنی کہ اتنا زیادہ مشکل تھا پڑھنے کے لیے کہ اس کو لکھنا بہت مشکل تھا اب تو ماشاءاللہ ہر چیز نیٹ پہ مل جاتی ہے اس وقت کیسٹر خریدنی پڑتی تھی پھر وہ کیسٹر لے کے آنے پھر وہ لگانے پھر اتنے قابل نہیں تھے لوگ کہ وہ فوری لفظ پہ کر لیں کہ کیا لکھا ہوا پنجابی کلام تھا پنجابی لکھنا بہت مشکل ہے تو میں ان کو بھی دعائیں دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ایک لڑکی تھی ہماری مسائی جس نے مجھے یہ کلام لے کے دیا میں ان کو بھی دعائیں دیتا ہوں کہ اس نے یہ مجھے کلام لے کے دیا اور جب میں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا اللہ پاک نے بہت عزدوں سے نوازا اور بہت بڑی بڑی محفلوں میں مجھ سے پھر سنا جاتا تھا جی صاحب بہت شکریہ کر سب آپ نے جو عبادہ میں ہمیں پوری تفسیر ساتھ گفتگو کی اچھا کر سب ہمیں یہ بتائیں کہ اکثر لوگ حفظ کرتے ہیں تو حفظ کرنے کے دوران تو وہ ناتھ خانے جاری رکھتے ہیں لیکن جب وہ مکمل کر لیتے ہیں تو وقت سے چھوڑ جاتے ہیں تو کیا آپ نے بھی چھوڑ دیا یا جاری ہے جی سارے کچھ ہوا ہے ایسے تک جب یہ تو بات آپ نے بہت زبردہ سے سوال کیا کہ حفظ کے دوران اکثر ناتھ خان اور جتنے بھی اکثر ناتھ خان یہ بھی ہے کہ انہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا ناتھ بھی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور لوگ پسند بھی کرتے تھے اور اس وقت میری آواز جو بہت بریق آواز تھی ٹھیک ہے بعد میں جب میں تقریباً پندرہ سال سے بڑا ہوا تو وہ میری آواز باری ہو گئی ہوئی ہے پہلے بہت بریق آواز تھی اچھا آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ کافی سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں آپ نے بھی چھوڑا جی ہوا کچھ ایسے تھا کہ میں جب ہفظ کرتا رہا میں ناتھیں پڑھتا رہا الحمدللہ اور سکول دور میں بھی میں ناتھیں پڑھتا تھا میرے جو استاد تھے وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ رزانہ وہ جب صبح پریر ہوتی ہے ساملی میں وہ کہتے تھے کہ آپ نے ناتھ پڑھنی ہے اور کچھ پرائیویٹ سکول تھے ادھر بھی میں جب سٹارٹ میں نے پانچمی کلاس سے میں نے سٹارٹ لیا تھا دوبارہ ہفظ کے بعد تو میں ادھر انشاءاللہ پڑھتا رہا ناتیں اور کافی ناتیں یعنی کہ بعد میں مجھے اور کافی سارے ناتیں تھی جو مجھے زبانی یاد تھی تو میں نے الحمدللہ یہ مسلسل چلتا رہا ہاں بیچ میں کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ میں نے واقعہ ہی چھوڑ دیا ٹھیک ہے چھوڑنے کے بعد یہ ہوا کہ میں شکرگار شفٹ ہو گیا میرے بھائی ادھر کام کرتے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ ایک پروگرام تھا ادھر ادھر تقریباً مجھے اب بھی یاد ہے ایک نات کھائیں آصف اتاری لاہور کا نات کھائیں اور اس کے علاوہ شباز کا مرفریدی اس کے علاوہ ایک اور نات کھائیں مجھے نام نہیں یاد ہوئے تھے تو ہم بچے تھے ہماری کوشش تھی کہ ہم وہ سٹیج کے قریب قریب بیٹھیں ٹھیک ہے تو جب ہم ادھر بیٹھے نہ جاگے تو وہ اس طرح ہوتا کہ ادھر بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کو نہیں بیٹھ دیتے وہ جتنے یعنی کہ جس نے کارٹن پہنی ہو جانا اچھا سوٹ پہنا ہو جب ہم سے بڑا ہو وہ بیٹھتے ہیں ادھر بچوں کو نہیں بیٹھ دیتے بیٹھنے دیتے ہماری کوشش تھی کہ ہم بالکل پاس بیٹھ کے سنیں ٹھیک ہے ہمارے دل میں جذبہ تھا اچھا انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے جناب ادھر سے میں اٹھا دیا چلو آپ پیشے بیٹھو اس وقت میں نے دوبارہ نیت کی کہ یار میں تو خود بھی ناد کھانا تھا میں خود ناد اچھی اچھی پڑھتا تھا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلی بار جب یہ محفل ہوگی میں نے اس وقت محفل میں بیٹھ کر وعدہ کیا کہ اگلی بار جب یہ محفل ہوگی وہ ہوتی تھی شکرگاڑ درمان چونکے بیچی یہ محفل ہوتی تھی اور بہت بڑی محفل ہوتی تھی تو میں نے انشاءاللہ اپنے دل میں نیت کی کہ جب یہ محفل ہوگی تو اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کے میں نے پڑھنا اور میرا ساتھ دیا آزم خان شکرگاڑ کا ایک لڑکا تھا تو اس نے میرا ساتھ دیا وہ ذکر کرتا تھا تو وہ اس نے دن رات مجھ سے محنت کروائی اور مجھے اتنا قابل کیا کہ یعنی کہ وہ اس محفل میں نیت کی تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام تھا محلے میں تو میں نات پڑھنی شروع کی تو اس نے ذکر ساتھ کرنا شروع کر دی تو وہ ایک بہت زبردست ایک محول بان گیا تو اسی دن شکرگاڑ ایک دربار ہے ان کا نام ہے مجھے غالباً یاد نہیں وہ کچھری کے بالکل پاس ہے ٹھیک ہے وہ دربار تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب آج ہم نے آپ سے نات سنی ہے ادھر بھی محفل ہے تو آپ سے نات سنی ہے ادھر دربار میں اور ادھر بھی سنی ہے بہت بہت سارا مجمع تھا تو اسی وجہ سے یہ وہ جب میں نے دو ناتیں محفلوں میں پڑھی ایک دن میں تو اللہ پاک فضل و کرم سے میرا ایک دوبارہ نام جو وہ سٹارٹ ہو گیا کہ عرفان قادری بھی کوئی نات خان ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اور میں نے اسی سال جو دوبارہ وہ محفل آئی اور اس میں خصوصی نات خان کے بیچ میں نے بھی کلام پڑھا اور افتخار رجوی صاحب انہوں نے مجھے دعوت دی اور الحمدللہ ادھر میں نے کلام سنایا اور دوبارہ سے یہ سٹارٹ کیا جی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کاری صاحب یہ آپ کی کامیابی یہ آپ کا سارا کچھ یہ آپ کی والدین کی دعاوں کا صلاح لگتا ہے تو کاری صاحب آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ کاری صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے دوزار چھے میں شکرگر تصحیل میں سب سے پہلے نات کا آلوم آپ کہایا جی آرہمدلہ تو یہ آئیڈیا کیسے ہے یہ سارا آئیڈیا ایسے آیا کہ جب میں بڑے نات خانوں کو دیکھتا تھا سنتا تھا وہ جب ٹی وی چینل پہ آتے تھے وہ اس وقت دور تھا کیسٹ کا سی ڈی کا تو جب میں وہ کیسٹ لگاتا تھا تو مجھے بھی ایک دل میں جنون تھا میرے میرے دل میں بھی کہ کاش میں بھی اپنا آلوم ریکارڈ کراؤں کاش میں بھی اور میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کام کیسے ہونا تو وہ میں نے جو آپ کو نام بتایا نا آزم خان وہ اب پولس میں ہے جناب ٹھیک ہے تو ان اس نے میرا ساتھ دیا اور اس کے علاوہ ہمارے ادھر شائر ہے خالد جوید خاکی صاحب ہمارے شکرگاڑ میں تو میں ان کے پاس جانا شروع کیا میں نے کہا سار ہمیں کوئی کلام دے ہم نے آلوم ریکارڈ کرانا تو ایک بار تو انہوں نے میری طرف دیکھا کہ یہ تو ویسے میرے حساب سے لگے پھر وہ کہنے لگے آہا آف صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی سے میں ایک شائر ہے میں اس سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کارسے دیں یعنی کہ آپ کے مطابق جو آپ پڑھنا چاہتے ہو جس طرح کی طرز جس طرح کے بھی ٹیون آپ دھو گنا تو وہ اس کے اوپر کلام لے کے دیں گے تو ان کا نام ہے جناب آہ آہ شہزاد احمد شاہد آہ شکرگاڑ کے پاس ایک گھون ہے دوسری ادھر کے رہنے والے ہیں ہم ان کے پاس جاتے تھے اور آہ جون جولائی کی گرمی آپ کو پتہ کتنی ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ انہوں نے کلام لے کے دینا پھر انہوں نے ہم سے ریاض کروانی ریالسل کروانی ادھر بیٹھ کے میں اور وہ جو لڑکا آپ کو بتایا آزم خواہ ہم نے ایک یعنی کہ جنون تھا میرے میں کہ ہم نے فوری جو ہے اب ایلیم ارلیز کرانا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت پیار کیا انہوں نے کلام لے کے دیئے اور کچھ کلام ایسے تھے کہ ان کی طرزیں اور تھی تو جب میرے پاس آئے وہ کلام میں نے ان کی طرزیں چینج کی تو الحمدللہ پھر وہ میں نے کافی ساری میند کرنے کے بعد وہ الحمدللہ میں دو ہزار چھے میں وہ ایلیم ارلیز کروایا انشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کر سب ہمیں اب بتائیں کہ جب آپ ایلیم جب دوزار چھے میں آپ نے ایلیم بنائی اس پر خرچہ کتنا اور پیسے کہاں سے آئے اس وقت تو آپ اتنے بڑے نات خانہ ہی تھے تو اس کا خرچہ کتنا آیا اور یہ پیسے آپ کو کہاں سے ملے جی سار یہ آہ الحمدللہ الحمدللہ میرے بڑے بھائی حافظ رضوان تو جب میں پڑھتا تھا نا تو میری طرف دیکھے وہ بہت خوش ہوتے تھے ٹھیک ہے تو جب لوگ بتاتے تھے نا کہ حاف صاحب نے یار ادھر پڑا پنجابی میں کہتے کہ یارو حاف صاحب نے اتھے پڑھا تھے بڑا مزا آیا ٹھیک ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے بھائی جو آنا وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں تو مجھ سے زیادہ وہ خوش ہوتے تھے پھر وہ مجھے آئیڈیا دیتے تھے کہ آپ ایسا کرو آپ ایلبم تیار کراؤ تو میں آپ کے اوپر پیسے لگاتا ہوں اور گاروالوں نے میری بہت زیادہ سپورٹ کی ہوئی ہے کہ جو بھی میں نے بات گاروالوں کو بولی وہ انشاءاللہ انہوں نے فوری پوری کی کہ اس وقت جو پہلا ایلبم تھا میرا اس میں خرچہ آیا تھا تقریباً پہنٹالی ہزار دوہزار چھے میں تو پہنٹالی ہزار خرچہ آیا اور یہ میرا پہلا کلام ہے وہ الحافظ کے سٹوس لاہور داتا کے دربار بلکل پاس ان کا جو وہ سٹوڈیو تھا اور اس کے علاوہ ادھر ہی ان کی دکان بہت بڑی شعب تھی تو وہ ریلیز کرتے تھے آئیڈم تو دوہزار سولہ میں انہوں نے میرا ریلیز کر آیا اور پہنٹالی ہزار بھی ہے میرا خرچہ آیا تھا اس وقت کسی صاحب جب آپ آئیڈم بنا چکے آئیڈم بنا لی آپ کی مارکٹ میں آئیڈم آگئی اس کا مشہور جو کلام تھا جس کی وجہ سے ہوتا ہے ایک کیسٹ جب چلتی ہے جب کلام آتا ہے جا آئیڈم آتی ہے تو اس میں ایک نہ دو چیزیں کی 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 خصیت رکھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری کیسٹ لوگ خریدتے ہیں آئیڈم خریدتے ہیں وہ جو مشہور ہے آپ کا کلام تھا جو جس کی وجہ سے آپ کے آئیڈم بہت مشہور ہوئی اور آج بھی ہے تو وہ پلیز درہا مجھنا ہے جی سار ماشاءاللہ الحمدللہ وہ جب میرے آئیڈم کے پوسٹر بنے تھے رمضان کا مہینہ تھا جس طرح ماشاءاللہ اب بھی رمضان ہے تو رمضان کا مہینہ تھا تو ہماری ادھر شاب تھی دودھ دہی کی شاب تھی بھائی کی تو میں بھی ادھر بیٹھتا تھا تو کافی سارے لوگ انتظار میں تھے کہ آپ صاحب کا آئیڈم آئے آپ صاحب کی ایسی ڈی آئے تو ہم نے گھروں میں لے کے جانی ہے وہ کہاں سے ملے گی تو جب وہ پوسٹر آئے نا تو وہ پوسٹر دکانوں کے اوپر لگے ٹھیک ہے تو وہ جب میں میں خود بھی دیکھتا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اس کا ٹائٹل دیا تھا آہ سلے اللہ پڑو سلے اللہ ٹھیک ہے یہ میرا کلام بہت زیادہ مشہور ہوا اور بہت لوگ پسند بھی کرتے تھے اور بہت سنتے بھی تھے یہ پنجابی کلام ہے میں آپ کو سناتا ہوں آہ سلے اللہ پڑو سلے اللہ سلے اللہ پڑو سلے اللہ ارش فرشتے تمہا پہیاں ارش فرشتے تمہا پہیاں ہوراں گلہاں کر دیاں رہیاں ہوراں گلہاں کر دیاں رہیاں کملی والا آیاں سلے اللہ پڑو سلے اللہ پڑو سلے اللہ دائیاں اممہ ہوراں جائیں رل مل سارے ناتاں کئیں نال جشن منایاں سلے اللہ پڑو سلے اللہ سلے اللہ پڑو سلے اللہ اور اس کا جو سب سے مشہور شعر تھا وہ اس شعر کے حوالے سے جب میں نے یہ کلام کا چنو کیا تھا اس وقت کہ عبداللہ عبداللہ دا جایاں ویکو سادی ادھے گر آیا ویکو نوری مکڑا لاتا مارے سارا گھر میں کھایا ویکو دیر ودایاں دیون سیہاں دیر ودایاں دیون سیہاں اکھن سونا جایا سلے اللہ پڑو سلے اللہ سلے اللہ پڑو سلے اللہ جھولا یار جلائی جاوے چن وال چاتی پائی جاوے انگلی دے نل سجے خبے چند سونا سرکائی جاوے انگلی دے نل سجے خبے چند سونا سرکائی جاوے سادی او ایک بلان آلیہ سادی او ایک بلان آلیہ نال جشن منایا سلے اللہ پڑو سلے اللہ سلے اللہ پڑو سلے اللہ عرش فرشتے تمہا پہیا ہوراں گلہ کر دیاں رہیا ہوراں گلہ کر دیا رہیا نال جشن منایا سلے اللہ پڑو سلے اللہ 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 اور کاری صاحب سوری سار اس کا جو مکتہ تھا وہ بہت ہی کمال کا لکھا ہوا تھا یہ جناب شہزاد احمد شاہد صاحب کا لکھا ہوا تھا تو ان کا یعنی کہ بہت اچھا کلام تھا انہوں نے ایسا کیا کہ میرا نام بھی بیچ لے کے آئے اور انہوں نے اپنا نام بھی بیچ لے کے آئی ہے مکتے میں وہ تھا سب دے جاگ نصیب گئے نے رب دے آ حبیب گئے نے سب دے جاگ نصیب گئے نے رب دے آ حبیب گئے نے مک جاون کے دکھڑے شاہد جگ دے آ طبیب گئے نے مک جاون کے دکھڑے شاہد جگ دے آ طبیب گئے نے عرفہ جائی آپ بخشیاں گئے ہیں رب نے کرم کمایا سلے اللہ پڑو سلے اللہ عرش فرشتے تمہ پہنیاں ہوراں گلہ کر دیا رہیاں کملی والا آیا سلے اللہ پڑو سلے اللہ دائیاں امہ ہوا جائیں رل مل سارے ناتاں کیاں نال جشن منایا سلے اللہ پڑو سلے اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام جو آپ نے پڑھا اچھا کارس اب ایک بات بتائیں کہ آپ نے اکثر پنجابی کلام ہی پڑھا جبکہ آپ اردو بہترین پڑھ لیتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ لکھ بھی لیتے ہیں تو آپ نے زیادہ پنجابی کو ترجیح کیوں دی اصل میں صرف بات یہ تھی کہ ہمارا جو علاقہ نا وہ زیادہ لوگ پنجابی کو ہی پسند کرتے ہیں اور پنجابی کلام ہی سنتے ہیں تو میں اکثر دیکھتا تھا میں کلام وہ پڑھتا تھا میفل کے محول کو دیکھ کر نا ٹھیک ہے کہ زیادہ تار لوگ پنجابی ہی بولتے ہیں اور پنجابی ہی سمجھتے ہیں اور دہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں تو اسی لیے میں نے چناؤ کیا تھا کہ پنجابی کلام مجھے پڑھنا بھی آسان تھا تو مجھے جو لکھ کے دینے والے شاعر تھے وہ بھی پنجابی لکھتے تھے اردو کلام بھی لکھتے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ زیادہ تار ایک پنجابی کلام جو نا پنجابی لکھنے میں اور پڑھنے میں یہ بہت میٹھی زبان ہے تو یہ جب پڑھا جاتا تھا تو میعفل میں ایک محول بان جاتا تھا پنجابی کلام ٹھیک ہے تو اسی کے حوالے سے میں نے انشاءاللہ میں پنجابی ہی کلام زیادہ میں نے پڑھے ہیں اور اسی لیے پنجابی کو چناؤ کیا ہے جی ماشاءاللہ کرسہ بہت اچھی آپ نے اس میں جو ڈیفینیشن میں بتائی ہے کہ اصل میں یہاں پہ پنجابی لوگ زیادہ رہتی ہیں اور اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اردو سمجھ بھی نہیں سکتے اس حوالے سے آپ نے جو ہی نے وہ پنجابی کو ہی ترجی دی اچھا کرسہ اب دوزار چھے کے بعد ٹھیک ایک سال بعد آپ کا نیا نیا album آیا ٹھیک ہے اس میں کوئی مشہورہ آپ کا کلام تو ہوگا انشاءاللہ تو وہ پلیز رہا ہمیں جی اس میں کلام پھر میں نے یہ جب دوزار چھے کے بعد نیو album آیا تو پھر کافی سارے دوستوں کے ساتھ کافی سارے ڈریکٹروں کے ساتھ میری ملاقات بھی ہو شکی تھی میرے ایک دوست تھے مجھے شپیشل ملنے آئے ڈریکٹر ڈریکٹر آبد کمر انساری ٹھیک ہے وہ مجھے شکرگاڑ ملنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ تین چار پانچ شاعر بھی تھے ٹھیک ہے وہ بھی شکرگاڑ کے رہنے والے تھے لاہور شفٹ ہو گئے ہوئے تھے تو جب پتہ چلا کے شکرگاڑ کا ایک ناد خان اس کا album بھی آیا ہوا تو انہوں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے علاقے کے ناد خان کو پرموڑ کریں تو انہوں نے مجھے کلام بھی دیئے اور کافی میری help کی تو وہ جو دوسرا میں نے album release کروایا تو وہ کاشف علی کاشف علی ناز اے آر وی کیو ٹی وی کے ناد خان شیخ پر کے رہنے والے تو میری ان کے ساتھ بھی ملاقات تھی تو پھر یہ کلام دوسرا album جو ہے نا یہ یعنی کہ ہم ان کے پاس ہی رہتے تھے ان کے گھر ہی رہتے تھے کاشف علی ناز اے کیو ٹی وی کے ناد خان ماشاءاللہ شیخ پر کے بہت اچھے میرے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں تو انہوں نے بہت سارا غائر کیا تو یہ مکمل ادھر ہی recording ہوئی لالا سٹوڈیو ہے شیخ پر میں ادھر ہی میری recording ہوئی اور ادھر ہی یہ کلام جو ہے نا اس میں سب سے مشہور جو زیادہ سننے جانے والا کلام تھا وہ سہیل احمد فروکی صاحب کا لکھا ہوا کلام تھا عشق دارانگ چڑھایا ہے سانیاں نے کرم کمایا ہے تو اکثر میں یہ جتنے کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ میری ایک ٹیم تھی مکمل ٹیم تھی ہم پانچ چھے لوگ تھے تو اسی حوالے سے ہم یعنی کہ چناؤ کرتے تھے کہ آپ نے یہ لفظ پڑھنا میں نے یہ پڑھنا اور دو دف والے تھے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ دیتے تھے اور آہ میں آپ کو یہ بھی کہہ آہ انشاءاللہ آہ کہہ سکتا ہوں کہ شکر گھڑ میں دف مطارف کروانے والا آدمی جو ہے نا وہ حافظیرفان ہے کہ دف دف کو جو مطارف کروایا شکر گھڑ میں تو یہ بھی جو استاد محترم جناب کاشف علیہ صاحب یہ انہوں نے لڑکے تیار کی یہ انہوں نے بیجے تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں سب سے زیادہ جو کلام ہے نا یہ اکثر مجھے اب بھی فرمیش ہوتی ہے اب بھی سنا جاتا اور ایک کلام میں بہت زیادہ پڑھتا تھا میں بہت زیادہ فرمیشیں آتی تھی اس کلام کی یہ دوزار سولہ میں ستارہ میں آہ ٹھارہ میں یہ کلام مجھ سے اب بھی سنا جاتا میں اس کے بھی آپ کو چاندہ شہر سناتا ہوں سب سے پہلے یہ کلام جو ہے نا میں آپ کو سناتا ہوں آہ عشق دا رنگ چڑھا آئے سانیاں نے کرم کم آئے سانیاں سانیاں نے کرم کم آئے سانیاں نے کرم کم آئے سانیاں نے کرم کم آئے مجھ میں گریب بڑی چنگیاں سانیاں بھر رنگ مشرقی دولت دی لوڑ نہیں میں نو کوئی توڑ نہیں دولت دی لوڑ نہیں مенной نے کوئی توڑ نہیں سانیاں نے دہا رہ جایچ سنیاں سانیاں نے کرم کم آیا ہے سانیاں میرے سانیاں 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 میرے سانیاں سانیاں دنیا دے تذکر فضول نے وکر پریت دے اصول نے جندنی نورو لینا مر جامی بولینا عشق میں میں نوے سکھایا ہے سانیاں نے کرم کم آیا 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 ہے اور ساری بہت ہی خوبصورت شہر ویلا گوزارنا میں سکھا دا میں نو کوئی بار نہیں جے دکھا دا دکھا دا دکھڑے نہیں بولدہ کدھر نہیں ڈولدہ جدوں دا سانیاں سینے لائے سانیاں نے کرم کم آیا ہے سانیاں نے کرم کم آیا ہے سانیاں نے کرم کم آیا ہے اجلائے شیشہ میرے من دا کرم میں سارا پنج تن دا جگدیں امیرانے پیران دے پیرانے جگدیں امیرانے پیران دے پیرانے میرا نصیب جگایا ہے سانیاں نے کرم کم آیا ہے اور ساری اس کا مکتہ ہے میرے چگن والی بات نہیں میری سوہیل کوئی اوقات نہیں پر میرے سانیاں نے لگیاں نبایاں نے ککھانوں میں اہل چڑھائے سانیاں نے کرم کم آیا ہے سانیاں نے کرم کم آیا ہے کرم کرم کم آیا ہے سانیاں نے کرم کم آیا ہے سارا الحمدللہ یہ جو کلام ہے نا بہت زیادہ پسند کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یہ پڑھا اور الحمدللہ مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی تھی جب میں موٹر سیکل پہ جاتا تھا نا تو وہ ایسے پکارتے تھے کہ وہ نادخان جس نے بڑا سانیاں نے کرم کم آیا ہے اور بچے جب میں پاس سے گزرتا تھا نا تو وہ کہتے تھے ایسے اکلاں دے جندرے نکھول دے بکرے یعنی کہ اجلائے شیشہ میرے ماندہ کرم سارا پنجتاندہ جاگدے امیرانے پیرانے پیرانے میرا نصیب جگایا ہے یعنی کہ جب میں نے گزرنا ادھر سے ٹھیک ہے تو وہ پیشے سے یہ شیر پارتے ہیں اس وقت مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ کم از کم جو میرا پڑا ہوا کلامہ وہ بچے پڑتے ہیں الحمدللہ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی تھی جی ماشاءاللہ کر سارا آپ نے اس کلامہ جو آخری اس کا پڑا ہے کہ مجھ میں اسی کوئی گن مجھ میں نہیں ہے گن کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں ناظرین جو گن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ میں کاری صاحب کہا رہا ہے کہ میرے اندر کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے میرے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ سارا کوئی سانیاں نے کرم کمایا یہ نئی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں کہ میرے آقا جو جن کو ہم پیر مانتے ہیں جو آقا دو جہاں ہیں ان کا ہی کرم ہے مجھ پہ میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے ان کے کرم کی وجہ سے ان کی شفاعت کی وجہ سے ان کے ان کے ان کی وجہ سے اور ان کے پنجتن کے گرانے کی وجہ سے جو میں جو چیز ہے وہ ساری کے ساری مجودہ اور ان کی وجہ سے ہی میں کامیاب ہوں اچھا کر صاحب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں تو کر صاحب اتنی کامیاب کے بعد آپ کے جب دو البرم مارکیٹ میں آگئے تو اور آپ نے ناتخانی میں سب سے پہلے میں ایک کلام آپ کو بہت سنانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے مجھے زیادہ وہ میرا ایک کلام ہے میرے لہو کے ہر کترے میں گونج رہا ہے یا رسول تو جب یہ میں نے شروع کیا نا پڑھنا ٹھیک ہے ایک حمد باری تعالیٰ تھی تو وہ میں پڑھتا تھا انشاءاللہ جس کی وجہ سے مجھے زیادہ پذیرائی ملی کہ اپنے علاقے میں جو بہت سارا کلام سنا گیا اور جس کی الحمدللہ میں جب بھی محفل میں جاتا تھا تو مجھے پانچ پانچ چھے دس دس وہ چٹنے آتی تھی میرے پاس ہے کہ یہ آپ صاحب فرمائے ایسا یہ آپ نے ضرور پوری کرنی ہے تو اس کے چند شیر اور بہت وہ اتنا لمبا کلام میں نے پھر وہ کلام تو لکھا ہوا کسی اور کا تھا میں نے اپنی طرف سے یعنی کہ وہ خود شیر اس میں ٹیج کیے تو آپ مجھے پتا اب بھی میں وہ شروع کر دوں تو میں الحمدللہ وہ آدھا گھنٹا میں وہ کلام پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ وہ کلام میں نے یعنی کہ کسی ناس سے کوئی فکرہ لیا ووٹ ایچ کیا دوسری ناس سے لیا ووٹ ایچ کیا تیسری ناس سے لیا ووٹ ایچ کیا یعنی کہ رالتے ملتے جلتے اگر وہ میں اب شروع کر دوں نا مکمل پڑھنا تو یہ بہت لمحے یعنی کہ ایک گھنٹا گھنٹا جو سکتا ہے وہ کلام اس کے بعد میں شارٹ شارٹ آپ کو جو آنا وہ دو شیئر سناتا ہوں مرے لہو کے حرکت میں گونج رہا ہے یا رسول اللہ اللہ اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول میرے لہو کے لہو کے میرے لہو کے حق لہو کے میرے لہو کے حرکت میں گونج رہا ہے یا رسول اللہ اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول میرے لہو کے لہو کے میرے لہو کے حرکت میں گونج رہا ہے یا رسول اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول آپ کی کیا شان ہے آقا آقا بولتا قرآن ہے آقا آمنا کی جان ہے آقا مرضی سبحان ہے آقا میرے لہو کے لہو کے میرے لہو کے حرکت میں گونج رہا ہے یا رسول اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول تیرا کھاما میں تیرے گیت گھاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ میں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے میری آقا نال کوئی نسبت نہیں میں سب کو جہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ جو آج محفل میں آئے 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 من کی مرادیں وہ پائے سب پر کرم ہو خدا آیا 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 آقا کا میلاد آیا میرے لہو کے لہو کے میرے لہو کے ہر قدرے میں گونج رہا ہے یا رسول اللہ 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 اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول میرے لہو کے ہر قدرے میں گونج رہا ہے یا رسول اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول اصل میں بات یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا تو وہ گلہ خوشک ہو جاتا تو اس کی وجہ سے جو آنا وہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے انشاءاللہ لیکن میں ضرور جو آپ نے مجھ سے پوچھا وہ میں ضرور پورا کروں گا اس کا شیر تھا یہ میں نے خود آپ نے یعنی کہ آپ اس کلام میں ایڈ کیے ہوئے بخش جائیں گے سارے کے سارے جومی الاد کراتے ہیں حق کی قسم سارے کے سارے جومی الاد کراتے ہیں پاک نبی کا وہ ہے پیارا جومی الاد کراتے ہیں دیکھتے ہیں تیبا کا نظارہ جومی الاد کراتے ہیں سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ شم سو کمر اور تارے 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 کیوں نہ یہ خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا آیا 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 آقا کا میلا دے آیا میرے لہو کے لہو کے میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا رسول اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول میرے لہو کے لہو کے میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا رسول اللہ 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 اب تو میرے ورد زبان پہ رہنے لگا ہے یا رسول اور والحمدللہ اب بھی میں آدھا گھنٹہ اور پڑھوں تو یہ کلام ختم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ کا اگلا سوال جی کاری صاحب ماشاءاللہ یہ کاری صاحب کا اپنا لکھا ہوا اس کلام ہے اور جس کو ماشاءاللہ اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا کاری صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اتنی کامیابی کے بعد آپ کے جب مارکٹ میں الیبن بھی آگئے اور آپ نے ناتھ خانی بہت حد تک کم کر دی آپ نے اپنا بزنش شروع کر دیا کوئی وجہ تو ہوگی سارا وجہ تو اس کی تھی لیکن سب سے پہلے یہ تھا کہ اس جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جب میں نے جواب دینا اور کافی سارے لوگ سن کر سیکھیں گے اور کافی سارا کافی سارے دوستوں جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ یہ اس نے کس طرح کی بات کی ہے وہ آپ نے خود سن لینا اور بعد میں بتانا کہ میں نے اچھا جواب دیا یا نہیں میرا ایک پروگرام تھا زفروال میں تو ادھر جس طرح لوگ بلاتے ہیں ایک محفل میں مجھے آپ نے بلا لیا اور دو تین دوستہ آپ کے انہوں نے کسی اور ناد خان کو بلا لیا تو جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا ہم بھی پروگرام میں پہنچ گئے تو وہ بھی ناد خان ادھر پہنچے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ادھر یہ ہوا کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو سارے وہ جب نکیب نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو اس وقت تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب محفل والوں کو پتا ہوگا کہ آپ صاحب نے واقعی اس طرح جواب دیا تھا یا واقعی اس طرح ہی معاملہ ہوا تھا وہ جب نکیب نے شروع کیا اس نے بھی کہا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جب دوسرا نادخان آیا اس نے بھی شروع کیا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار بلاتے ہیں اچھا وہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا اچھا ادھر یہ ہوا کہ کوشک گوہوں کے نادخان تھے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو وہی نکیب اور وہی نادخان جو کہہ رہے تھے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو وہ کہنے لگے آپس میں بات کہا رہے تھے کہ یار اینہ نوکینہ نے صدیا میفل میں مائک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے یار اینہ نوکینہ نے صدیا وہ میرے کان میں جو نا باز جو نا وہ میرے کان میں پڑھی تو میں کافی دیر تک پریشان رہا کہ اگر میفل میں باہر سے آ رہا کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اچھا جوتا پہنے ہوئے اچھی کارٹن پہنی ہوئی ہے اچھی ویس کوٹ پہنی ہوئی ہے وہ میفل میں آ رہا ہے ان کو پیسے دینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اگر کوئی نا دھا آ جائے تھا تو اس کو سرکار نہیں بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سر اور اس میفل میں میں نے یہ کہا میں نے بھی شروع کیا میں نے کہا آپ کہہ رہتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کیا یہ جو گھون کے نا دھا آئے ہیں ان کو سرکار نے نہیں بلایا تو سر اس دن تھوڑا سا مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب پرست لوگ ہیں انہوں نے ایک پارٹی بنای ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو بلانا آپ نے مجھے بلانا میں نے آپ کو بلانا میں نے تو آپ نے مجھے محفل پہ بلانا میں آپ کو بلاؤں گا تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ نہیں یہ اوپر ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں امامے رکھے ہوئے ہیں داڑی رکھی ہوئے ہیں لیکن مائک میں اسی محفل میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس نے بلائی یعنی کہ پھر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پیسے دینے والے لوگ ہیں ان کو سرکار بلاتے ہیں یہ جو نادخان پڑھنے والے ان کو سرکار بلاتے نہیں ہیں تو سارے اس کے حوالے سے پھر میں نے تھوڑا سا میرے بھائی ہیں بڑے بھائی تو انہوں نے مجھے کراچی بلایا تو انہوں نے مجھے پھر ادھر کام یعنی کہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے میرا اب کسٹم کلیرنگ کا کام ہے انہوں نے مجھے ایک مہینہ پھر ادھر ٹرینگ دی مجھے سکھایا کام اور میں اس وقت بہت مشکل میں تھا مشکل میں یہ مجھے میرا دل نہیں لگتا تھا ادھر تو میں الحمدللہ آٹھ آٹھ دن محفلوں میں رہتا تھا آٹھ آٹھ دن میں گھر آتا تھا ادھر سے میں جا رہا ہوں یعنی کہ ربیو ربل کا مہینہ تھا مجھے یاد ہے کہ چار ربیو ربل کو میں ادھر سے گیا چار کو لہور پڑھ رہا ہوں ادھر میرے دوست تھے میرا ایک کزن تھا فیصل شبیر وہ ڈاکٹری کا کورچ کار رہا تھا اس نے بلایا کہ آپ نے ادھر پڑھنا پھر چھانگا مانگا میں نے پڑھا ادھر سے میں لیا پکھر چونک آزم ٹھیک ہے ادھر میں پڑھ گیا اور آٹھ آٹھ دن کے بعد میں گھر آتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے کہ مجھے اتنی پذیرائی ملی وہ دو میں نے آلبم بھی بنائے اور کافی لوگ محبت بھی کرتے تھے پیار بھی کرتے تھے تو جب یہ میں نے معاملہ دیکھا نا پھر اس کی وجہ سے میرے دل میں ایک ایسا جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ احساس انہیں لگا کہ یار یہ جو لوگ نا یہ مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو لوگ کتنا پیار دیتے ہیں کتنی عزتیں دیتے ہیں تو یہ خود کسی کے طرح کہتے ہیں کہ جناب اس کو کس نے بلایا لوگوں کو اگر بلاتے ہیں تو وہ لوگ تو یعنی کہ وہ آپ کو پہلے بتایا کہ جس کے پاس پیسے ہوں اس کو سرکار بلا رہے ہیں تو یار یہ جو نادخان آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے اس کو بھی سرکار نے بلایا تو پھر یہ محفل میں آیا تو آج بھی میں آیا سب نادخانوں کو سب جتنے بھی میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری اپیل ہے کہ یار اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ سب جو نا وہ اس طرف لگ جاؤ کہ یہ کبھی نہ کبھی ماں تسوچو کہ میں بہت بڑا نادخان ہوں میں چھوٹا نادخان ہوں یہ مجھ سے بڑا یہ مجھ سے چھوٹا یہ باتیں آپ نے دل سے نکال دو جو اللہ پاک کی تریف کرنے والا جو میرے نبی کی تریف کرنے والا وہ سب وہ سب بڑے ہیں وہ چھوٹا کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو چھنا کہ یہ میرے محبوب کی میرے حبیب کی تریف کر سکتا جس کو چنا نہیں نا وہ کار نہیں سکتا سبحان اللہ تو الحمدللہ یہ میرا ایمان ہے تو اس وجہ سے پھر سر میں نے تھوڑا سا جو آنا وہ سیڈ کی یعنی کہ میں نے چھوڑ دیا تو پھر میں تقریباً ادھر چلا گیا کراچی چلا گیا پھر میں نے کام شروع کر دیا تو پھر بھی الحمدللہ میں نے چھوڑا نہیں ہے کام اگر کوئی کہے کہ اس نے بلکل گیوہ کر دیا یہ بلکل چھوڑ دیا وہ نہیں ہے مسلسل چالتا رہا لیکن جس طرح کا پہلے ٹرینڈ تھا جس طرح کا پہلے میرا محول تھا جس طرح کی پہلے لگن تھی وہ لگن نہیں رہی جیسے کسر بچ میں ایک سوال آگیا آپ نے جو گفتگو کی ہے اس خوالے سے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اکثر جو ناتخہ ہیں آج کل جو ٹرینڈ چاہ رہا ہے کسی ناتخہ کو بلائے جائے اسے مفرض کریں کوئی جو بڑے نام ناتخہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ لائپ ہمارا چلنا ہے چینل پہ تو ان کو جب بلا جاتا ہے فون کرتے ہیں جناب ہمیں ٹائم چاہیے تو وہ کہتا ہے ایک لاکھ کوئی کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ کوئی کہتا ہے پچاس زار کوئی کہتا ہے اسی زار کوئی کہتا ہے نوے ازار تو کیا آپ نے بھی کبھی ایسا کیا جی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور آج کل ویسے یہی چال رہا ہے یہی ٹرینڈ چال رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے انہوں نے کال کی چونک آزم محفل دی تو وہ مجھے کہنے لگے فون پہ کہ آپ صاحب کتنے پیسے لیتے ہو آپ تو میں نے بات کہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن میں آپ کہ ادھر فری آوں گا ہاں جو اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں وہ مجھے مل جائیں گے تو جب میں ادھر پہنچا میں رات کو پروگرام میں تھا لاہور لاہور سے پھر میں ادھر لیا پکھر گیا چونک آزم میں پروگرام تھا تو جب میں ادھر پہنچا تو جو میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جو ادھر میرے بھائی میرے جتنے بھی دوست ادھر ناد کھاں تھے ان کا نام بھی میں لینا چاہتا جب میں اتنا سفر کر کے ادھر پہنچا نا تو وہ مجھے گھر والے کہہ رہے تھے وہ سنے آ رہے تھے اور بہت بڑے سنے آ رہے تھے شکر گھر کے رہنے والے تھے لیکن وہ یہ شکر گھر سے ادھر شیفٹ ہو گئے ہوئے ہیں جی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کاری شاہب آپ کے لیے کھانا لے کے آئے تو میں نے بولا کہ کھانا نہیں ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہے اگر ہمیں ریسٹ مل جائے تھوڑی تو آپ کی میر بانی ہے اچھا ادھر یہ ہوا کہ وہ تین دوست تھے جو پروگرام کروانے والے تھے نا جیسے آپ کے تین دوستوں تو جب محفل ہوتی ہے تو محفل کے بیچ کوئی ایسی درار پڑ جاتی ہے یعنی کہ آپ کہتے کہ یہ بات کرنی ہے یہ وہ تینوں کی بات مکمل نہیں ہوتی آپ الہیدہ محفل کرواتے ہو دوسرا الہیدہ کرواتا تیسرا الہیدہ کرواتا تو ادھر یہ اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی تھی کہ تین پروگرام تھے ایک تھا یعنی کہ صبح داس بجے سے اثر تک ایک اثر سے شام تک اور ایک رات کو تھا تو ان تینوں میں سے مجھے تو ایک نے بلایا نا برانہ صاحب تھے جو انہوں نے بلایا اور الحمدللہ وہ تینوں جو فلیکشیں بنایتی تینوں کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو عرفان قادیہ اس وقت یہ داڑی بھی نہیں تھی بچپنا تھا تو اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دی اور سر میں آپ کو بتاؤں میں اکثر روتا تھا بعد میں کہ جب میں محفل میں پہنچا تو میرے کوئی ہاتھ شوم رہا کوئی ماتھا شوم رہا تو میں سیڈ پہ ہوکے اللہ پاک سے معافی بھی مانگتا تو میں اتنا قابل نہیں ہوں تو جتنی مجھے عزت مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب میرے آقا نبی کریم کا صدقہ کہ ادھر جب میں پہنچا لیکن ادھر کیا ہوا کہ جب ہم نے کھانا نہیں کھایا ٹھیک ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کھانا نہیں کھایا وہ جو ناد کھانا تھے پہلے انہوں نے پہلے بھی کھانا کھایا ہم محفل سے فارغ ہوئے جب آئے تو وہ گھر والے کہنے لگے یار میری بات سنو کہ وہ جو شکرگار سے ناد کھایا وہ آیا ہوا نا اس نے پہلے بھی نہیں کھانا کھایا تو لہٰذا ان کے لئے یہ دیسی مرگی جو آنا وہ فرائی کرو یار یہ جو جتنے پہلے آئے ہیں یہ پہلے آتے بھی کھانا کھایا جب محفل میں جا رہے تھے تب بھی کھانا کھایا تو اب جو محفل کے بعد بھی آئیں گے تو لازمی کھائیں گے تو وہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں ان کو کھانے کا نہیں ہے یار وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی ریسٹ مل جائے ہم نے پڑھنا تو لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ یار وہ اتنی دور سے آئے ہیں ان کو بوک بھی لگی لہٰذا انہوں نے لالچ نہیں کیا کھانے کا لالچ بھی نہیں کیا تو ان کے لئے لیدہ کھانا بنا اور خدا شہدہ انہوں نے ہمارے لیدہ کھانا بنایا ہمیں ان کے بیچ بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا ہمیں لیدہ کھانا کھلایا اور جب میں واپسی آنے لگا میں نے پیسہ یعنی کہ پہلے بھی ان سے بات کی تھی بھی پیسہ نہیں آپ سے لینا جو میری قسمت میں ہوگے وہ ملیں گے اور الحمدللہ جو محفل تھی بہت اس دون سے اللہ پاک نے ادھر نوازا مجھے جب میں واپسی آنے لگا گاڑی میں بیٹھ رہے تو اس آدمی نے وہ سنیارہ تھا جب اس آدمی نے میری ویس کورٹ کی پاکٹ میں جو آنا وہ دا سہزار بھی ڈالا ہوا مجھے نہیں پدا راستے میں جب میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو میں نے دیکھا یہ دا سہزار کہاں سے آیا تو میں سوچتا رہا کہ یہ دا سہزار اس نے دوسرے اگلے دن مجھے کال کی کہ وہ آپ کو پیسے مل گئے تھے میں نے آپ کی پاکٹ میں ڈالے تھے تو میں نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی کہتے ہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن آپ نے یہ مجھے کہا تھا کہ جو اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا میں نے کہا جی بالکل کہتا وہ کہتا ہے اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے تو ہم نے آپ کی جیب میں ڈال دیا آپ نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی بات نہیں کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کی کہ ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں تو یہ تو آج کل یہ چال رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں لیتے ہیں پیسے یا کیوں ایسا کام کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر مجھے اور جتنے اچھے سناک ہیں ان کو عزت دی ہے نا اگر کوئی آدمی بالکل موڑا ہے یعنی کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں آپ کو دا سزار رفیہ دوں تو آپ کے انہات سنو تو اس کے دل میں کیا گزرتی ہوگی وہ نہیں سننا چاہتا آپ کی انہات وہ آپ کا کلام نہیں سننا چاہتا وہ آپ کو لائیو دیکھنا نہیں چاہتا وہ اپنے گھر میں آپ کو بلانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے لہٰذا اس طرح سوچنا چاہیے ان کو پہلے محفل جانے کے پہلے یعنی کہ یہ تو دین بیچ دیا یہ سلام بیچ دیا اگر اس طرح انسان کا ایمان پوختہ ہو جائے کہ میرے اللہ پاک نے جو میری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں وہ مجھے مل کر رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ملتے بھی ہیں اور اللہ پاک نے ہر نیمنت سے نوازہ ہوئے ہیں اللہ پاک نے ہر چیز دی ہوئی ہے تو پھر بھی اس طرح بندہ کرے تو پھر مجھے تو اچھا نہیں لگتا آگے میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے میری بھی آنکھیں بار رہے ہیں آپ کی بات سنکے کہ آج کل جو علماء حضرات ہیں بلکہ علماء حضرات بھی بیچ کرتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم نے آنا ہے ہمارے گھاڑی کا پٹرول چاہیے اور آپ نے ایک چیز ہے یہ بات دیکھو یہ بات بنتی ہے کہ اگر کسی عالم کو یا کسی ناد خان کو لہور سے شکرگڑ بلایا جاتا ہے یا لہور سے شالکوٹ بلایا جاتا ہے یا شالکوٹ سے شکرگڑ بلایا جاتا ہے دیکھو کہ اگر وہ گاڑی پہ آ رہا تو یار وہ گاڑی کا کتنا خرچہ ہوگا کتنا پٹرول لگے گا اگر تو وہ اس کی اپنی گاڑی ہے تو وہ اس کو چاہے کہ صرف پٹرول کا خرچہ لے اگر وہ اس کی گاڑی نہیں ہے کسی کی رینٹ پہ لے کر جا رہا کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ یار اگے وہ جو بندہ محفل کروانے والا اس کو پریشان نہیں ہم نے ہونے دلا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں زفروال کے پاس ایک گوہ بوب کا مطر ٹھیک ہے تو اکبر بھائی ہے انہوں نے سونڈ رکھا ہوا تو وہ میرے پاس شکرگڑ گئے اس دور میں شکرگڑ گئے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہم آپ کو بہت لائک کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں لہٰذا ہماری ایک ہمارے عزیزہ ان کے گھر بیٹا ہوا تو ہم نے محفل کروانی ہیں لیکن ہم بہت مارے ہیں ہم خدمت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے بہت خوشی ہو یہ آپ نے جو بات کہی ہے ہم انشاءاللہ محفل پر ضرور آئیں گے اور ایک میری بات اور یاد رکھو کہتے ہیں میں کہا اگر محفل میں خرچہ ہوتا اس کی کوئی تھوڑی بہت مدد ہم سے چاہیے یعنی کہ جتنی ہم فورڈ کر سکتے ہیں تو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہ کہتے یار یہ نہیں وہ پھر کہنے لگے آپ کھانا کیا کھائیں گے میں نے کہا ان کو بولا میں نے کہا اکبر بھائی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دال وغیرہ یا کوئی سبزی وغیرہ بنا لیں تو ہم اتنے خوش ہو کے کھائیں گے کہ وہ مجھے پتا یا میرے اللہ پاک کو پتا تو وہ کہنے لگا نہیں یار اتنے بھی نہیں ہم گے گجرے ہوئے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لئے اچھا کھانا ہم تیار کریں گے تو جب ادھر گئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کا رینٹ تھا بارہ سو رویہ ٹھیک ہے جی اس وقت شکرگار سے زفروالہ جب بوب کا مطر پہنچے تو ادھر کرایا تھا بارہ سو رویہ ہم بارہ سو رویہ گاڑی والے کو دیا ادھر چلے گئے ادھر جب ہم پہنچے تو ہم سے تیرہ سو تو بیس رویہ ہم کو محفل جو ہوئے جو اللہ پاک نے ہماری قسمت میں لکھے ہوئے تھے تو جب تیرہ سو بیس ہوئے تو وہ بارہ سو رویہ دیا گاڑی والے کو راستے میں ایک چائے چائے کی دکان تھی میرے پاس میرے ساتھ ساری ٹیم تھی ہم ادھر بیٹھے وہ جو اوپر ایک سو بیس دے وہ سب نے چائے بھی اور اللہ کا لاخلہ شکر کیا اور دیکھو اس محفل پڑھنے کے بعد اس علاقے میں جو ہمیں پروگرام ملے دیکھو نا کہ وہ پروگرام ہم نے اسی طرح کیا اللہ پاک نے نوازہ میں پھر بھی ٹھیک ہے اس دون سے نوازہ جب وہ اس پروگرام کے بعد جو پروگرام ملے ہمیں دس بارہ پروگرام ملے اسی علاقے سے ٹھیک ہے تو ادھر الحمدللہ اللہ پاک نے پیسوں سے بھی نوازہ عزتوں سے بھی نوازہ لیکن وہ آج بھی مجھے بات کرتا ہے تو وہ مجھ سے بڑھا تو وہ کہتا ہے نہیں آپ مجھ سے بڑھے جائیں ٹھیک ہے تو اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے آج بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ میرا بھائی اگر وہ اب بھی اسی حالات میں اللہ پاک اس کے حالات جو وہ ٹھیک کرے اپنے حبیب کے صدقے اس کے حالات بہتر کریں جی سر جی کر صاحب کر صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ کر صاحب نے اوستر ٹی وی کو جو ہے نوازہ کیا مارکیٹ میں لے کے آئے اور اس کی ساتھ سے آپ نے لوگوں سے مذہبی سوال کیے جس میں غسل کے فرائز ہیں نماز جنازہ کے مطلق ہیں دعائے کنہوت کے مطلق ہیں اور اس کو لوگوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ پذیر ہے اس میں آپ کو ملی یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ یہ اسوال ہونے چاہیے سر یہ آئیڈیا اس لئے آیا کہ میں خود بھی اسی شعبے میں تھا تو اکثر میں لوگوں سے یہ دیکھتا کہ یہ جو دین کا معاملہ دین سے ہم سب لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ بہت زیادہ جو دور ہیں اکثر یہ لوگ اس طرح کہ گسل کے فرضوں کا نہیں پتا اس کے علاوہ نماز جنازہ کی کتنی رکاتیں ہوتی ہیں یا کتنی تکبیریں ہوتی ہیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو لوگوں کو نہیں پتا وہ میں پروگرام پہلے کیے فنی پروگرام تو میرے اچانک ایک دن ذہن میں آیا کہ یہ اگر میں ہو سکتی ہے اگر ایک آدمی بھی یعنی کہ ٹھیک ہو جائے ہمارا پروگرام دیکھ کے تو کتنوں کا بلاہ ہو سکتا کہ وہ ایک دوسرے کو بتایا دوسرا تیسرے کو بتایا تیسرا چوتھے کو بتایا تو اگر ایک بندہ بھی وہ گسل اچھے طریقے سے کار سکا تو یہ ٹھیک ہوگا تو ہمارے ادھر پروگرام تھا سالکوٹ شاہ با چونک میں تو میں نے کوشش کی کہ جو لوگ جنہوں نے بڑے بڑے امامیں پہنے ہوئے ہیں تو بڑی بڑی ماشاءاللہ سنتے رسول رکھی یا میری کوشش تھی کہ میں ان سے پوچھوں کہ واقعی یہ لوگ جواب دے سکتے ہیں یہ چول خانے والے ہیں اور میں نے پروگرام کی آپ نے دیکھ یہ میں ٹوٹل پروگرام یوٹیوب کے اوپر نہیں ڈالتا اپنے چینل کے اوپر نہیں ڈالتا وہ اس لیے نہیں ڈالتا کہ کافی سارے لوگ جو وہ امام مسجد ہیں ان سے میں نے سوال پوچھے وہ نہیں آیا میں وہ اس کو نہیں ڈالا اللہ پاک نے اس کی روزی لگائی ہوئی پھر میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو سنائیں گے آپ نے یہ ویڈیو ہماری ڈلیٹ کر دین لہذا ہم ہماری روزی لگی ہوئی تو جتنے بھی ناظرین میرے سننے والے میں پروگرام میں یہ کہہ رہا کہ آپ کے ارد گرد آپ کے جو امام ہیں آپ نے جو امام رکھے ہوئے ہیں آپ نے یہ کرنا کہ آپ ان کے پاس جائیں کہ مجھے یہ سوال نہیں آتا یہ کس طرح آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو لوگوں کو وہ ہمارے جو آلم صاحب گھر آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لئے تو میں کہ یار آپ تو کسی آلم کو نہیں مانتے کسی پیر کو نہیں مانتے کسی کو تو آپ اتنی عزت کر رہے کہ نہیں نہیں آپ خموش ہوگی میں کہ پتہ نہیں وہ کون سی بھلایا جو آنے والی ہے پتہ بعد میں اس کا والد آیا دون 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 تو جناب وہ اتنی خدمت کرتے تھے وہ اتنی عزت کرتے تھے وہ جناب اس کی بیوی بھی دہ رہتے اس کے لوگوں نے کپڑے خود دو کے دینے اس کے کپڑے دونے کہ ہمارے کاری صاحب ہمارے کاری تھا لہٰذا اس طرح کا آپ دیکھو کہ آپ جب بھی کوئی امام رکھتے ہو اس کا چنو اچھا کرو کہ دیکھو کہ یہ واقعی اس کی منزل اچھی ہے اس کو قرآن پاک صحیح آتا ہے اور اس کو مسئلوں کا بھی پتہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تو میری ویڈیو میں دیکھا اور اللہ کے فضل سے مجھے یہ فقر ہے اللہ کے فضل سے مجھے پنجاب سے کالے نہیں آتی جو آٹ آف کنٹری رہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ ہمارے دوست رہتے ہیں میں ایک میرے بھائی شہباز میں ویڈیو میں بھی نام لینا چاہ رہا ہوں ان کی کال اس طرح کے پروگرام کرتے رہو میں پوچھا میں نے کہا شباز بھائی کیا ہوا کہتا کہ یار ہم پاکستان کے تقریبا پانچ دس لٹکے رہتے ہیں ایک کوارٹر میں تو جو دوسری کنٹری کے رہنے والے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ گسل کے کتنے فرائز ہیں تو کہتے کہ خدا شاہد ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے ان کو بولا ہم آپ بتا سکتے ہیں کہ گسل کس طرح ہوتا ہر چیز بتا لیکن فرائز کا نہیں پتا وہ کہتا کہ دوسرے دن میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تو جناب یوٹیوب کے اوپر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو جب آپ پوچھ رہے تھے کہ گسل کے کتنے فرض ہیں اور ویڈیو میں آپ کی ویڈیو بھی کسی کو نہیں آئے تو کہتا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور جو داس لوگ ہیں ادھر انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے اپنی صلاح کی اور جنہوں نے پوچھا تھا ایک آپ کی ویڈیو دیکھ کر ہمیں بھی پتا جو نہ چلا اور وہ جو میرے پاس ہمارے ساتھ داس لوگ رہتے تھے ان کو بھی پتا چلا اور رزانہ جو آپ کی ویڈیو آتی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو پتا کہ میں نے ویڈیو تیار کی جس میں میں کافی سارے میں عالم نہیں کہنا چاہتا کافی سارے مول بھی کافی سارے مول بھی ان سے سوال پوچھا میں نے کہ نماز جنازہ کی اپنے نہیں نہیں میں نے پوچھا ہوا کہ نماز جنازہ کی کتنی رکاتیں ہیں کسی نے چار بتایا کسی نے پانچ بتایا حالانکہ اس کی رکاتیں نہیں ان کی تقبیریں ہوتی تو اسی وجہ سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ اگر ایک ایک آدمی بھی میرا یہ پروگرام دیکھے گا تو اگر ایک کو پتا چلے گا بتانا اور آپ نے آگے دس لوگوں کو بتانا اور اس ویڈیو میں ایک بزرگ ہے وہ سٹی آسنس کی میں ملا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بابا جی میں آپ سے سوال پوچھ سکتا وہ کہتا بیٹا پوچھو جب میں نے سوال پوچھا تو وہ کہتا مجھے نہیں بتا وہ کہتا کہ میرے آگے بچوں کے بھی شادی ہو چکی بچوں کے بھی بچے ہیں تو یار اس طرح کا آج تک مجھے جو آدمی نہیں ملا مائک پکڑنے والے تو بہت دیکھے ہیں تو یار میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوا تھا تو کتنے فرض اور گسل کیسے کیا جاتا تو فرض ایک بھی رہ جائے تو وہ گسل نہیں ہوتا سارے ایسے ہی ہے تو وہ کہنے لگا یار آپ نے میری آنکھیں کھول دیں ہیں میری تقریبا سال سال سے زیادہ سال عمر ہو چکی ہے تو اس طرح کا آدمی میں نے نہیں دیکھا آپ نے میری ویڈیو ضرور لگانی ہیں اوپر اور میں اپنے گھر جا گے اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا اور جتنے بھی لوگ جدر جدر ملے گئے میں لازمی بتاؤں گا اس میں آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہمارا قصور ہمیں کیوں نہیں آتا ہمیں یاد کرنا چاہیئے تھا تو اللہ کے فضل سے کافی سارے لوگ یہ بھی ہیں جو نیگٹیو سوچتے جی کری صاحب ماشاء اللہ آپ کا جو انٹرویو بہت اچھا آپ نے ہمیں اس معاملے میں گائیڈ کیا سب سے بڑی بات جو آپ نے کی آپ نے جو مولوی ہے مسجد کا میمبر ہے اس کا آپ رہی ہے محلے داروں کو جتنے بھی اس کی ارد لوگ رہتے ہیں ان کو یہ چیزیں بتائے ان کو روائی کرائے ان کو یہ بتائے روائی کرائے بار ہاں بار روائی کرائے کہ غسل کے افرائز کیا ہیں بزو کے افرائز کیا چاہا وہ کسی بھی مسئلک ہے اس میں مسئلک بات ملاقبات سب سے پہلے ہے اسلام اس کے بعد مسئلک ہے اسلام کے لحاظ سے ان مولیوں کا جو آپ نے اپریشن کیا کر صاحب میں امید کرتا ہوں جو ہمارے علامہ حضرات ہیں اس میں جو ہمارے علامہ حضرات ہیں کر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ اللہ کے فضل سے ضرور عمل کریں گے اور عمل کرتے ہوئے لوگوں کس کا ضرور فائدہ ہوگا تو قریص صاحب نے آخر میں جو اپنے ناظرین جو میرے سننے والے ہیں جو ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی جو ہمارا پروگرام ہے جو اچھا لگے میں سارس فارش علی آج کاری صاحب کا کاری ارفان صاحب کا یہ لوگوں کی انٹرویو کرتے ہیں اور آج ان کی مجھے سادت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے کاری ارفان نوری صاحب کا انٹرویو کیا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ انٹرویو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سرکرائب سرکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکات اکھو بہت شکریہ